ابھی جائیں گے یہاں اس گفہ میں دیکھتے ہیں چار کمرے والی گفہ میں آپ کو لکھے جاتے ہیں چھلے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ابرار آپ سب کا ای آر تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کورا بار آپ کو میری طرف سے آئی کیپ کی طرف سے اور ساکیپ کی طرف سے دھیر سارا پیار چاہت سناؤ اوزیر 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 کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں اوزیر 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 ایک انٹرسٹنگ بات بول دوں گا ہم ایک جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں 2012 میں آیا تھا وہاں پہ چوتھا کلمہ پڑھنے پر پانی زمین سے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ لے کے جاؤں گا آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں پوری ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو میں اب بھی پارک کے پاس خوشنے والے ہیں یہ تراجن کار وڈے اور یہ کونسا روڈ ہے بچنا کے اوہدر ایک گفہ ہے اوہدر چڑھیں گے جائیں گے اوہدر چار کمرے ہوتے ہیں سچ میں میرے کو ڈرا رہے ہیں ہم میرے کو ڈرا رہے ہیں ہم جوگئے آپ کے میرے کو ڈرا رہے ہیں بولتا وہاں پہ گفہ ہے اور چار کمری ہوتے ہیں ایک کمرے میں آکی فچائے گا اور ایک میں ساکیو تو چوتھے میں کون جائے گا چوتھے میں جین رہے گے ہمارے ساتھ آج دوستو ابھی ہم پانی کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ آکیب میرے ساتھ اور میرے ساتھ پہ توسیف تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ابھی کوئی پرسن آئے ہوئے تھے انہوں نے پانی چڑھایا وہ آلڑی اوپر اور پانی ابھی جا رہا ہے نیچے دیکھو آپ یہ دیکھو پانی ختم ہو رہا یہاں پہ یہ ذرا پورا نیچے جائے گا میں آپ کو کلیپ تکھاؤں گا اس کے بعد اس پانی کو میں اوپر بھی لاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہے میرے ساتھ یہ والا آکیب اس کا نام اور اس کا نام توسیف ہے پہلے اس کا نام ساکیب تھا توسیف رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس جگہ پہ آئے ہوئے اور جو گفہ کی بات کر رہے ہو ادھر ہے وہ گفہ اوپر بھالو کی گفہ ہے تو ابھی ہمیں ہلسی ڈار میں ویرین آکھ ایک چھوٹا سا گاؤ ہے دکھاتے ہیں آپ کو جو ہوتا ہے آج کے دن سب دکھاؤں گا تو جب تک پانی نیچے جاتا تب تک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہاں پر یہ ہے یہ لپافے باندے ہوئے یہ منتے ہیں یہ لوگوں نے یہ باندے ہوئے ہیں یہاں پر تم نے بھی باندے آکیب جی تم نے کیا منتے مانگی ہاں چاٹ دیکھنا سو گائز ابھی پانی چاٹ رہا ہے ہاں دیکھ رہا دیکھ رہا مجھے پانی دیکھو ادھر سے آئے گا پانی ادھر سے بھی آئے گا یہاں یہاں پانی دیکھ ٹھو loads اس سے اکرے پانی د Bengals ہاں دیکھو یہاں پر یہاں پر کہ چوتھا کرو میں پڑھنے پر سن رہا ہے پانی آتا ہے اب میں نے کسی پڑھا معلومتوں拍ہ بھی ض były religions دیکھو دیکھو کیس طریقے ہیں رہا ہے میں آپ کو قریب سے دیخاتا ہوں دکھ رہا ہے آپ کو یہ پ ignorance ہے یہ دیکھ سکتا ہو رہا یہاں پر یہاں پر چھتا ہو جاتا ہے پھر کھاتم ہوجاتا ہے پھر نکلتا پانی دیکھو دیکھو ایک در سے پانی آنا سٹارٹ ہوگی ابھی ہمیں آئے دیر تو پانی آنا سٹارٹ ہوگی ابھی تک پانی نہیں تھا یہاں پہ تک سیا پانی تک ابھی اکدم سے پانی بڑھنا سٹارٹ ہو گیا یہ خدا کی فکرہ تھا کیا ہے یہ؟ خدا کی فکرہ اچھو سیاں پانی چڑھتا ہے اور جب پانی پیروں گے اس میں اور وہ واپس نہیں جانے چاہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوار پانی نہیں چڑھے گا پانی کا کب آتا ہے در جب انسان یہاں پیاتا تب ہی پانی آتا گیا ہاں انسان چلا جائے گا تو پانی آتا ہے نیچے اترتا ہے نیچے اترتا ہے تو تم نے اچھی بدا سچی بات ہے یا سچی بات ہے اچھا تو یہ لپاف ہے کیوں لگا ہے یہاں پہ پتہ نہیں پتہ نہیں ہے کیوں منت شانت مانگتے میں نے سنا تھا ہاں وہی بات ہے ہمارے بات ہے تو دیکھ سکتا ہے کیتوانا پانی پر چڑ گیا ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے بھی پانی باپس جانا اب شروع ہو گیا تو پس چلتے ہم بھی پانی ایساں کی تاب ہی پانی آتا کی ہے خاص نہیں خاص نہیں خاص جب انسان یہاں پیاتا ہے تب ہی پانی آتا شاید اور ہم ابھی جائیں گے یہاں اس گفہ میں آگے والے گفہ میں جائیں گے اور وہاں پر چار کمرے ہے اس میں تین میں آم رہیں گے اور ایک میں دھن رہے گا تو آپ کیا کریں تو گائز یہاں پر ایک کمرہ ہے نیچ ہے اور تین کمرے یہاں سے جاتے ہیں اندر اندر دکھ رہا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے ہم جائیں گے اندر جاؤ گا آپ اندر نہیں کیوں نہیں جاؤ گا میں ڈرتا ہوں ڈرتے ہو ڈرنا اللہ سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا جاؤ گا جاؤ گے نہیں جانا اسی جگہاں پہ جانا نہیں چاہیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو میں چشمے کا بارے بتاؤں مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ پانی ایسی آتا ہے کہ میں دو سے بارے میں آیا تھا تب کو نکلتا تھا پانی تو میں سوچا چاروہ کلمہ پڑھ کے ہی پانی آتا ہے لیکن نہیں وہ پاندو کے زمانے کا کچھ ہے وہ وہ جب یہاں پاندے رہے تب کے زمانے کا جب ہی انسان آتے ہیں وہاں پہ تو تب ہی پانی اوپر چڑتا ہے یا پانی ہی چل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتا تو یہاں پہ سات ناغ ہیں سات ناغوں کا پانی ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہاں بالکل سات ناغ ہیں یہاں سے بیرے ہاں وہی بیرے نکلتا ہے سات ناغ ہیں مطلب کٹھا زمین سے پانی نکلتا ہے پہاڑ ہے کہاں سے پانی آ رہا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پتہ پودر سے جا کے در سے نکلتا ہے لیکن بولتے ہیں یہاں پہ سات ناغ ہیں ایسے ایسے رسطو سے ہم نکل رہے ہیں یہ دیکھو آئی کی بھام میں پتہ نہیں کون سے رسطو سے لے کے جا رہا ہے پاگل وہ نہیں نکلے گا پاک 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 زی اب ہم کرتے ہیں بلوگ کو یہاں پر انڈ تو اگر کوئی انٹرسٹنگ ہو تو میں آپ کو دکھاؤں گا آدھر وائد میں آپ کو انڈ کر دوں گا نکلتے ہیں آنکھ السلام علیکم السلام علیکم